اسلام علیکم آج آغاز روشنیوں کے شہر کراچی کی موسمی صورتحال سے کریں گے محترم ممبرز پہلے کئی اپ ڈیٹس میں آگاہ کیا ہے کہ آب و ہوا کے لحاظ سے کراچی میں اپریل اور مائی خوشکترین مہینے ہیں اپریل میں ایک جب کہ مائی میں صفر ملی میٹر آسطن بارش کی مقدار ہے آپ کو بارش کے سبزباب دکھائے جاتے ہیں مگر یاد رکھیں فیلحال کسی بھی ایسی سلسلے کی آمد متوقع نہیں جو کراچی کو براہ راست متاثر کر سکے ہاں آج اور کل سولہ اپریل کو کراچی کے مختلف شمالی علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود شمالی علاقوں میں جس پہ گٹاپ اور آسپاس کے علاقے شامل ہیں کہیں کہیں بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں شہر کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خوشک رہے گا اس دوران بادل تو ضرور چھائیں گے لیکن بارش کے امکانات کافی کم ہیں اس کے بعد 18 اور 19 اپریل کو بھی بادل سایہ فگن رہیں گے اس دوران بھی اچھی بارش کا امکان نہیں ہے ریم جھم بندہ باندھی ہونا ایک معمولی عمل ہے اپریل کے آخر میں کراچی میں بارشیں برسنے کی نیورز گردش کر رہی ہیں یاد رکھیں ایسا کوئی خاطر خاص سلسلہ متوقع نہیں ہمارا مطلب آپ کو مایوس کرنا نہیں موسم کی صحیح صورتحال بتانا ہے آنے والے دنوں میں گرمی مزید بڑھے گی عید کے دنوں میں موسم خوشک ہی رہے گا نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے کوئی کیر تھر کے علاوہ کوئی سلیمان اور ڈیورن لائن سے ملحقہ علاقوں پر بادل بننے کا سلسلہ جاری ہے جو آج محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گے گرمی کی لہر برقرار ہے آج بھی کئی مقامات پر درجہ حرارت بیالیس سے چوالیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے کل صبح سے ہی ہواوں میں تبدیلی ہوگی ملک کے وسطی اور شمال علاقوں میں درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھنے کو ملے گی بارش کا یہ سلسلہ اثرات دکھاتا رہے گا اور ملک کے کئی علاقوں میں بارش کا سبب بنے گا بارش کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے جس کے اثرات سے انیس سپریل تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جن میں کوئیٹا پیشین چمن یوب زیارت کلات مستونگ مسلم باقیلہ صحف اللہ کل عبداللہ ہرنائی لورالائی کولہ سبی بارخان ڈیرہ بکٹی سوئی بھاگ خزداد تربت گوادر خاران عوران بولان صوبت پور جھل مکسی اور ملحکہ علاقے شامل ہیں بادل بننے گرچ مک اور تیز ہواں کے ساتھ موسلہ دار باری اور یالباری کا امکان بھی رہے گا بحیر عرب سے آتی نامالود ہواں کی سپورٹ حاصل ہوگی اس لئے شدید گرچ مک کے ساتھ بجلی گرنے جیسے ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں جبکہ سنوار سے بدھ کے دوران کوئی سلیمان پر طاقتور ڈیویلپمنٹ ہونے کے امکان ہے ڈیویلپمنٹ آج اور کل بھی ہوگی لیکن سنوار سے بدھ کے دوران ڈیویلپمنٹ کی شدت بڑھ جائے گی جس کے سبب تونسا فورٹ منرو رکنی سخی سرور بھاٹی کیسرانی چوٹی بالا چوٹی زیرین کے علاوہ جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جن میں ملتان مظفر گڑھ خانے وال ویہاڑی میلسی بہاول پر راجن پر جام پر رحیم یار خان ساد کبا ڈیرغازی خان لیہ بکھر کوٹر دو لودھران دنیا پر فورٹ باز دیپال پر سیناوہ چوک سرور شہیر اور ان سے ملحقہ علاقے شامل ہیں علاقوں میں بھی بادل بننے گرچ مک تیز ہواوں کے ساتھ بارش اور یالہ باری کا امکان بھی رہے گا بیس اپریل تک خیبر پختونخواہ کے مختلف وسطی اور جنوبی علاقوں میں جن میں مالکانڈ پشاور مردان کوہار سوابی لنڈی کوتل چار سردانو شہرہ ہریپور لکی مروت اپر دیر لویت دیر واشق بنو ہنگو پارچنار ٹانک وانا ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان کرک حالانکہ سو فیصد علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں گرچ مک اور تیز ہواں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز سے موسرہ دار بارک اور یعلا بارک کا امکان رہے گا تیز سے شدید آنڈھی کے امکانات بھی ان علاقوں میں رہیں گے سموار سے جمعرات یا جمعہ تکرہ والپنڈی سلام آباد چکوال سرگودہ فیصل آباد جھنگ سہی والمیاں والی بھکر حفظہ بار منڈی بہاودین سہی والٹوپر ٹیک سنگ چنیوٹ شورکورٹ سمیت بلائی و وسطی پنجاب میں بھی مختلف مقامات پر روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ ناروال سیالکورٹ لاہور قصور پاک پتن گجرانوالا گجرات شیخ پورا کے عزلہ میں بھی بادل بننے آنڈھی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود رہیں گے کشمیر و گلگت بلتستان میں بھی بیشتر وادیوں میں اس دوران اچھی بارش کا امکان موجود ہے سولہ سے اٹھارہ یا انیس اپریل کے دوران دادو، مورو، مہر، جامشورو، سکھر، دارکانہ، نواب شاہ، پھرپور میرس، جیکباباد، کشمور، گھوٹکی، منجو دوڑو، گمبت، پنواکل، رانیپور، حیدراباد، سانگھر سمیت، وستیو، بلائی اور مغربی سندھ کے علاقوں میں بھی بادل بننے کہیں کہیں بارش اور یالہ باری دیکھنے کو مل سکتی ہے آج بھی کوہ کی ارتھار پر ڈیویلپمنٹ کا سلسلہ جاری ہے اگر شدت رہی تو مغربی سندھ کے کچھ علاقوں میں حلقی سے موتدل بارش دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائی موتات ہو جائیں کوشش کریں سترہ اپریل سے پہلے گندم سمیٹ لیں یہ پنجاب کے جنوبی علاقوں کے کسان بھائیوں کے لیے الیلٹ ہے اگر بچ گئی ہے تو پھر سترہ اپریل تک جو کٹائی ہو جائے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں ویسے پنجاب میں زیادہ امکان سموار سے بدھ کے دوران رہے گا اس دوران بھی کئی علاقوں میں بارش سے زیادہ تیز سے شرید آنڈھیوں کا خطرہ ہوگا اس دوران ہواوں کی رفتار پچپنگ سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ تک رہ سکتی ہے